تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستانیوں کے لیے دوسرے کنٹریز کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے مطلب وہ آنے ہی نہیں دیں گے گیار ہم اپنے کنٹری کو کیوں گندہ کریں ہم اپنے کنٹری میں کیوں وہ فساد پھیلائیں جو وہاں پھیلنا ہوا ہے ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہیں تو سبھی کو جائیں دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے ناو گیٹ آؤٹ پاکستان ان یو اے ای ہاں ترکی سے تو بھگایا یو اے ای والے بھی بھگا رہے ہیں فیزا اگین شاک اسپوک کشمیر 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 اچھا بھئی دیکھتے ہیں یہ پاکستانی جائل بھول گئے تھے پنگا لے کس سے رہے ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں کچھ لوگ کہنے گوتا گمبیر کو ایسے اشارے نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ایک کرکیٹر ہے کمنٹیٹر ہے راج نیتا ہے لیکن میں کہتا ہوں جو ہندوستان کے خلاب بولے جو ہندوستان کے خلاب جھے روگ لے ان کو یہی تو یہ جو سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے اس میں کوئی سچ نہیں ہوتا سچائی ہے جو بھی ویڈیو وائرل ہوئے اس میں سب سے بڑی سچائی ہے کہ اگر آپ انٹی انڈیا سلوگنز لگائیں گے اور اگر آپ یہ بولیں گے کہ ہندوستان مرداباد کہ پھر کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو پھر بندہ کسی طریقے سے تو ریاک کرے گا اور پھر ہس کے چلا جائے گا تو صرف یہی قرآن تھا کہ وہاں پر دو یا تین پاکستانی لوگ تھے جو انٹی انڈیا چیزیں بول رہے تھے ہندوستان مرداباد بول رہے تھے اور کشمیر کے بارے میں بول رہے تھے تو ابھی تھی وہ نیچرل ریاکشن ہے میں اپنے دیش کے بارے میں یا دیش کے گیش کو سن نہیں سکتا یہ پاکستانی پوری دنیا میں کہیں بھی ہو چاہے شیلنگا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے یو ای میں ہو چاہے کئی اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یہ اپنی جہالت ضرور دکھاتے اور اسی جہالیت کی وجہ سے دبائی کے ہیڈ آف پلیس رپارٹمنٹ رہ چکے ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ ہم اپنی یہ نیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ دبائی میں پاکستانیوں کو جاب نہ دی جائے کیونکہ یہ پاکستانی دبائی میں جا کے اپرات کرتے ہیں ناشے کا کاروبار کرتے ہیں اور روڑوں پہ بھیک مانگتے ہیں کیونکہ ان کی اوقات یہی ہے کیونکہ وہ یہاں پر آ کے سمگلنگ یا پھر ایلیگل ایکٹیوٹیز میں انوالو رہتے ہیں جبکہ دوسری سائٹ پہ انہوں نے تعریف کی ہے انڈینز کی کہ وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ایک اور کمال کی بات بہت دنوں کے بعد میں فیجا خلیفہ کو یاد آیا کشمیر 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 تو چلتے پاکستان کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بھی اپنا اسری کیسے نہیں رہ پارے اور ایون دبائی کی جو پولیس ہے وہاں کی جو سیکیورٹیز ہے وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں سے تنگ آ چکے ہیں کیا کہیں گے آج سے تقریباً پانچ سے سات سال پیچھے چلے جائیں تو وہی دبائی کنٹری جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ ہماری عزت کیا کرتے تھے مثلا کہ ہماری رسپیکٹ کیا کرتے تھے ہمیں ویلکم کیا کرتے تھے آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں چور بولتے ہیں ٹھیک ہے نہیں صرف حالات ایسے ہونے کی وجہ سے مطلب ہماری ایکانومی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے چور بولتے ہیں یا اس طرح سے بولتے ہیں یا پھر ہماری کچھ حرکتیں بھی ایسی ہیں سیرے ہمارے ملک جو ملک کے جو حکمران ہیں نا ٹھیک ہے ان کی وجہ سے ہماری جو عزت ہے وہ جو مقام ہے وہ خراب ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے یہ آپس میں لڑائی کرتے 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 ملک کو کوئی اتنا برباد کر چکے ہیں جس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے اگر ہم بات کریں نیبر ہست ہے انڈیا والے ہستے ہیں کہ یار یہ دیکھیں انہوں نے ہمارے سے انڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں یہ ہمارے سے علاق ہوئے تھے آج دیکھیں ان کی کیا کنڈیشن ہے نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر عزت ہے اور بات کہیں نہ کہیں سچ ہے بلکل یہ آپ رائٹ کر رہے ہیں ہم دیکھیں انڈیا نے ہمارے خلاف فلمیں سرعام بنانا شروع کر دی ہیں ہماری پاک فوج کو فلموں میں گالیاں دی جا رہی ہیں کون سی مووی کو یہ ایسی مووی بتائیں یہ اب یہ بھی مووی نکلی ہے کیا نام اس کا غزل جی غزل وان میں بھی انہوں نے توینے ملک کی ہماری کی ہے اور غزل ٹو میں بھی یہ بات کی ہے انہوں نے کہ جی ملک پاک اب وہ سنی جو دیول ہے کہات اس کی ہے کوئی نہیں اور ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں بکواز بھی کر رہا اور پاک فوج کے بھی بکواز میرے کہنے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہے وہ قانون کے سر پر ترقی کرتا ہے جو پاکستان کا امج ہے وہ اس وقت پوری دنی میں سب سے جو گندہ امج ہے وہ پاکستان کا زیروہ ہے یہ افغانستان ہے نیپال ہے یہ پاکستان سے ترقی میں بہت زیادہ آگے نکل گیا اچھا افغانستان اور نیپال بھی آگے چلا گیا آگے چلے گیا آج پاکستان بھوکننگ آئے تو کیا ہوا ایک سمیہ میں پاکستان بہت آگے تھا بیکھو انیس ان اٹھتالی میں پاکستان کی کرنسی ڈالر کے برابر تھی اور انیس ان ساٹھ میں پاکستان نے جپان کو کردہ دیا انیس ان پیٹ میں پاکستان نے یمن کو کردہ دیا اور انیس ان اکاسی میں پاکستان بہت بہت ترقی کی طرف جا رہا تھا انیس ان ایک آنوے میں جو کراچی ہے اس وقت یہ دبائی کی طرح پوری دنیا میں روشن ہو رہا تھا لیکن ہمارے جو حکمران کرابٹ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ بہتر سے بہتر دن بہتر ہو رہے ہیں ابھی میں ادھر آیا تھا ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا میں نے سعودی عرب کے لیے اس کے موبیل میں میرے پورے کاغذات تھے ابھی کسی نے میری جیب سے موبیل نکال لیا کہ مجھے ویزا نہیں ملا وہ کو موبیل لے کے بھاگ گیا یہ پاکستان کے علاقے ہیں کیا وجہ ہے کہ گربت کی وجہ سے اس طریقے سے بے روزگاری ہونے کی وجہ سے چوری اور جرم بارڑ ہے یا پھر ہمیں اس طریقے سے ایک ویزن ہی نہیں دیا گیا کہ بھائی نہیں غلط کام نہیں کرنا بہتر طریقے سے روزگار کمانا ہے بہتر طریقے سے روٹی کمانی ہے جب تک کمال ہے ملک میں جو قانون ٹھیک نہیں ہوگا ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے کوئی بھی ملک ہے وہ قانون کی بنا پر ترقی کرتا ہے آپ کو پتہ ہے لازم میں آپ سے یہ پوچھوں گا ہم جس ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں دبائی کے جو ان سے پولیس والے ہیں جو پولیس کے انسپیکٹر ہیں سکیورٹی آفیسر ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان والے یہاں پہ آکے سمگلنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا والے ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں صحیح بات ہے میرا مسئلہ تھا دبائی میں میں کیس کیا میں گیا دبائی کے کورٹ میں گیا اور وہاں ایک کربی دا اس نے مجھے کہا تم کون مہنگا میں پاکستان اس کا جو پاکستان ہے وہ کلو اور عامی ہیں چور ڈیکیٹ ہیں پاکستان کا دبائی میں اور جو انڈیا والے دبائی میں بہت رکھی میں آگئے ہیں اور جو قانون ہے وہ انڈیا والوں کا ساتھ ہے کیسے کیسے اسلامی کنٹری ہیں وہ بھ ск اللہ میں کچھ ٹھیک ہے ہماری ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ان کی اس کا کہیں وہ بہتر میں نے ہم سے ترقی میں کے ہم سے آگے بہتر سکتے آگے پڑھنا چلے وہ ترقی کریں وہ اور آگے جائیں لیکن ہم یہ سوچ ہمیں بھی رکھنی چاہیے کہ ہم نے بھی آگے جانا ہے ہم نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم آگے جا نہیں سکتے بہت مشکل ہے جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے ایک مزدور اپنے دن کا گزارہ نہیں کر سکتا اپنے گھر کا گزارہ نہیں کرتا وہ ترقی کیا کرے گا بھارت کشمیر میں ڈولپمنٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی پاکستان نہیں چل رہے خاص طور سے فیجا کو مرچی لگ رہی ہے اچھا ایک اور اہم سوال مقبوضہ کشمیر میں یہ جو کائرہ صاحب انسانی حقوق کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے اور آئے روز بے گناہ کشمیریوں پر یہ جو مظالم کی خبریں آتی ہیں آپ چونکہ کشمیر افیرز کے مشیر بھی رہے ہیں آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے اس پورے معاملے کو تو آپ کو زیادہ معلومات ہوں گی تو یہ کیا ہو رہا ہے اس میں شدت کیوں آ رہی ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ عالمی مندر نامے سے مقبوضہ کشمیری کا جو مقدمہ ہے وہ مدھم ہو جائے اگر مٹے نہ تو مدھم ضرور ہو جائے اور ہماری بدقسمتی بھی یہ ہے کہ کشمیریوں کے ان کی بھی بدقسمتی ہے کہ ان کے سب سے بڑے وکیل ہم ہیں اور ہم اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں ہم خود بہت مشکلات میں ہیں پاکستان کی ایک آنمی دیکھو نا اب ہور روز ہم ہاتھ پہلائے دنیا کے سامنے چل رہے ہوں تو ہماری باتوں میں کتنا بدن کتنا دم دیا جائے گا ایک مضبوط مستحقم معیشت مستحقم سیاسی طور پر پاکستان کشمیریوں کا بہترین وکیل بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے جب ہم اپنے پوزیشن میں بہتر ہوں گے ابھی طرح ہوں گے ابھی تم اپنا مقدمہ پراپرلی نہیں لٹ پا رہے ہیں ابے جو تمہارا کشمیر ہے اس کو تو سمال لو گلگیٹ بالٹستان کے اندر ہو کیا رہا ہے سیہ اور سنی آمنے سامنے روڈ پر بیٹھے ہیں دنگے کبھی بھی شروع ہو سکتے ہیں تین چار دن سے ہائیوے بند پڑا ہوا ہے آپ ڈائنیمکس دیکھیں کہ 39% شیعہ ہیں کلگل بلٹستان کے اندر اور 27% تقریباً سنیز ہیں 18% اسمائیلیز ہیں اس ڈسپارٹی کے ساتھ اگر احتجاج آمنے سامنے عوام آ چکی ہے جس میں میں نے فٹیجز دیکھی ہیں جو آپ کو نہیں دکھائی جاتی ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک قدم کی دوری پہ ہیں میس وائلنس کے اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ اس خطے میں پہلی بار نہیں ہو رہا تمام بیماریوں کے یہ جڑا پاکستان کی زیادہ لکھ صاحب اس دور میں یہ شروع ہوا تھا ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا 1988 کے اندر 400 شیعہ افراد کا قتل کیا گیا تھا جینوسائیڈ جس کو کہتے ہیں اور وہ زیادہ صاحب کی قانون سازیوں کے بعد ہوا اور اس میں یہ ہوا کہ وہ بستیوں کی بستیاں کاٹ دیں انہوں نے اس سے جو ٹینشنز تھیں وہ گلگل تک پہنچ گئیں جو کہ میجرلی ایک پیسفل کھٹا تھا لیکن چھوڑا نہیں ہم نے کیونکہ چھوڑنا تو نہیں ہے ہر ہر ایک کو ہم نے وہی بنانا ہے جو کہ ہم خود ہیں اور کوشش پوری کرنی ہے کہ ہر پیسفل کمیونٹی کو بھی ریڈکلائز کرنے پہ مجبور کر دیں وہ بھی یہ سوچ لیں کہ ہم سے اب کوئی اور سلوشن نہیں نکل رہا اور ان ریلیوں کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وہاں پہ اتجاج اس وقت ہو رہا ہے اس کردو کے اندر اور جگہوں پہ وہاں پہ نارے کیا لگ رہے ہیں کہ پھر کارگل کھول دیں آپ اگر آپ نے یہ کرنا ہے ہمارے ساتھ آپ کارگل کھول دیں اپورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے جو بھی وچار ہے کمنٹ شیکشن آپ ہی کا ہے پہل دو پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو پہل لے گا سوادی علاگ ہے آپ لوگوں اپنا کھائل رہے ہیں آپ کا ویاہ آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لات رہتا جے ہند وندے ماترم جے شرام جے شرام جے شرام چی جناب اگر وہاں کے پولیس ڈیپارٹ کے شخص نے یہ بیان دے دیا ہے کہ پاکستانیوں کو وہاں جواب ہی نہ دو تو میں آپ کو بتا ہوں یہ بہت ایک عوام کی حد تک تو بات اور ٹھیک ہے یار یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن اگر وہاں کی انتظامیاں جو ہے وہاں کا جو کرتے دھتا جو ہیں وہاں کے جو نظام سمالنے والے اگر وہ یہ اعلان کر دیں اپنی ویڈیا میں بتا دیں تو آپ یقین کریں جو وہاں کی جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانیوں کو جواب دینا بند کر دیں گے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا ختم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب پاکستانی اس وقت کنٹری چھوڑ کے جانے کا سوچ رہے ہیں جو آٹھ آٹھ دس دس لاکھ لوگوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستانیوں کے لیے دوسرے کنٹریز کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے مطلب وہ آنے ہی نہیں دیں گے ہم اپنے کنٹری کو کیوں گندہ کریں ہم اپنے کنٹری میں کیوں وہ فساد پھیلائیں جو وہاں پھیلنا ہوا ہے آنے ہی نہیں دیں گے اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے رفیجیز کی طرح میرے خیال میں اس کا مطلب ہے جائیں گے پاکستانی جا بھی رہیں اور یو اے ای جیسا دیش یعنی مسکد یو اے ای دبائی یہ سارے جو رہے اور سعودی عرب یہ سارے ایسے جیسی کنٹریز تھے میں کہتا ہوں شاید ہی کسی خاندان کے دو چار لوگ یہاں نہ گئے ہوئے شاید ہی یا تو کمانے کے مطلب ہنڈیڈ پرسن کمانے کے غرض سے یا وزٹ کے حوالے سے کون سا خاندان کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں سے کوئی ایک آدھ فرد یہاں نہ ہو کبھی گیا ہو کبھی نہ گیا ہو آج یہ دیش ہمیں آنے نہیں دے رہے آج یہ دیش ہم پر پابندی لگا رہے ہیں صرف اور صرف ہماری حرکتوں کی وجہ سے میں نے بھی لوگوں سے انٹرویو کیے لوگ اتصر کہتے ہیں یار ہمارے حکمران تو میں نے اگلے کو جواب دیا کہ ہمارے حکمران وہاں جا کے بتا دیتے ہیں کہ ہمارے عوام کے ساتھ جب ہماری عوام آپ کی کنٹری میں آئے تو ان کے ساتھ بڑا سلوک کرو ہم اپنی گربانوں میں کیوں نہیں جھاگ دے ہم کیا کرتے ہیں اس سے پہلے ترکی میں کیا معاملات ہوئے آج یہاں دیکھو اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شیعہ والی بات مجھے نہیں پتا تھی آج مجھے اس ویڈیو سے پتا چلی تو بہت افسوس ہوا کہ یار یہ ہمارے حالات ہیں یہ ہماری کنڈیشن ہیں اور ابھی جو ایک شخص مولانا صاحب کے میں نے ویڈیو ڈالی تھی جو مطلب ویڈس اپ پہ مجھے میڈی تھی تو میں نے اس پر ایکشن دیدیا سوچا تو اس پر اکثر لوگوں نے کمنٹ کیا کہ یار یہ ہمارے کرم ہیں یہ ہماری وہ حرکتیں ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کی ہیں آج ہم وہ بھگت رہیں آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہیں ہمیں یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی دیکھیں جب پوری قوم پر عذاب آیا ہوئے جب پوری قوم ایک مشکل کا شکار ہے تب بھی ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ آج اتنی مشکلات ہمارے اوپر کیوں آئی ہوئی آکر اس کی کیا لوجہ گیا سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا کس کے ساتھ ظلم کیا کیا حرکتیں ہیں ہماری ترکی ہمیں نہیں ایکسپٹ کر رہا چائنہ ہمیں نہیں ایکسپٹ کر رہا انڈیا سے ہمارے تعلقات خراب سعودیہ سے ہمارے تعلقات خراب اغوانستان جیسے دیش سے بھی ہمارے تعلقات خراب آج ہمارا ڈالر تین سو آٹھ دس پہ چلا گیا تین سو آٹھ روپے دین سو دس روپے پہ ڈالر چلا گیا اوپن مارگیٹ میں تو اور زیادہ ہے تو کہاں جا رہا ہے ہمارا مہنگائی مزید بڑھتی جا رہی ہے لوگ اعتجاج بھی کرے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لوگ اپنے آپ کو مار دیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا کوئی مار بھی رہے ہیں ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں بہت خطناک صورتحات ہوتی جا رہی ہے اور ایک راستہ تھا کہ جس کے بعد دو جار پیسے ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہے میں نے ویزا لیا ہوا ہے اب انہوں نے بھی کہاں میں نے ویزا لیا ہوا ہے میں نے ایک سپ کچھا انہوں نے بھی کہاں میں نے ویزا لیا ہوا ہے سعودی ادا دبائی کا تو انہوں بھاگ رہے ہیں اور اب میرے خاند میں دو تروازے بند ہونے والے ہیں بہت جلد بند ہونے والے ہیں اس خبر سے منجہ حسن لد رہا ہے دوبارہ کسی اور مجھے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ